جو سکو کی ہے وہ یہ اِمِ اللَّبِ الْآمِنُ وَالَّبِنَ حَرَبِ دیشہ مولوک جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہو گئے والنصارہ اور نصرہ نہیں وہ صابقین اور ستاروں کی پجر کرنے والی ستارہ پر مجوسیوں کی جماعت مَنْ آمَنَ مِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآفِرُ ان سبتا ذکر کرکے فرمایا جو ایمان لائے اللہ پر اور آخر کے دن پر فاملہ سوال احاو جس نے ان میں سے نیک کام کیا فَلَهُمْ عَجْرُونَ جو انہی کے لئے ہے ان کا اندہ ربیم ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ اور نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ وَلَا هُمْ رَمْدِينُونَ یہ ہے کہ ہی آئے اس آیت میں جو بات دیان کو لے لے یہاں پر سب کو اکھٹا کرکے ایمان والوں کو یہودیوں کو عیسانیوں کو سابقین کو یہ مشہور گروہ ان سب کو جمع کرکے یہ بات ہم فرمای رہی کہ ان کے لئے ایمان اور ہمارے سوالے یہ بنیادی روپاڑ انہیں ایمان کے راستے پر چلنا ہوگا اور نیک کام انہیں کرنے والے ہیں اگر یہ ایمان اور نیک کام کرنے والا راستہ اکھٹیار کریں گے تو ان کے لئے آگے امید ہے تو کفشش کی اور خوف کی نتی ہے مزن اور کم کی نتی ہے اور کامیابی ہے اور اگر ایمان نے یہ کام نہیں کیا اور اس راستے کو اکھٹیار نہیں کیا تو دھر آگنا کامی یہ یہاں پہ بڑی مصولی پر قرآن میں بھی یہ بھی بیان کرنائی ہے قرآن فکر دیتا ہے ایک فوج دیتا ہے قرآن جو ہے وہ اپنی فوج اور اپنی فکر پر انسسٹ کرتا ہے اور اس قرآن کی یہ بھرائیٹی ہوتی ہے جو اس کا نظریہ ہوتا ہے یہ سپٹ ہے اس کے اوپر جہاں جہاں سے بھی گرد اور غبار پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کو چھانتا ہے کہ گرد اور غبار پڑنے پہترنا چیئے یہ آپ کے نظریہ کو پرگندہ کر دیتے ہیں یہ آپ کے تصمت کو خالص نہیں کرنے دیتے ہیں اس میں شائبہ آجاتا ہے مختلف جیتوں کا انسان جو ہے وہ مختلف ہوا کے مختلف رخوں پر چلنا چنو ہو جاتا ہے بھٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر قبیلیاں آتی ہیں نظریہ اس کے نظریہ خالص نہیں جاتا ہے کیونکہ اس کی خالص پیور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی جو ریکوائرمنٹ کے وہ یہ ہے کہ اس کے بل میں پرمائز نہیں ہو اسلام بلکل واضح چیز کا نام ہے واضح راستہ ہے اس کا نظریہ بلکل ایک واضح چیز کی چیز ہے ایسا پر ہے اس کے ایڈیولوجی بڑی پرچک ہے اسے کسی سہاری کی ضرورت نہیں ہے کسی آمیزش کی ضرورت نہیں ہے کسی کسی قلرین کی ضرورت نہیں ہے کسی مکسٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مکسٹر نہیں کہ اس کے ساتھ ضرورت نہیں ہے تصور لگانے کے نور نہیں ہے کوئی لاہقہ لگانے کے نور نہیں ہے تو یہاں یہ بات ہے سکتے ہیں جو یہاں پر تصور ہوئی ہے یہود اور نصارہ اپنی آگے روجی میں کام رکھے جب وہ اپنے نظریے سے اُتر کر گروہ بندی کے تصور میں اُتر آئے نظریہ پیچھے چلا گیا تین اور نظریہ پیچھے چلا گیا اور پھر وہ ایک قوم بن گیا پھر وہ گروہ بن گیا ایک تبیلہ بن گیا ایک خاندان بن گیا اور جب وہ اس چیز کے اندر اُلج گئے تو اپنے تو وہ نظریہ کی جو سفائیتی وہ باقی نہیں رہی پھر اس کے اینے ختم ہو گئی پھر اس میں تقدیلی آنے لگی پھر اس کے اندر کسی چیزیں پھرس ہونے لگی یہاں تک کہ این اس دین کی روپ کے خلاف اُنہوں نے باتیں تیار کر دی کہ جو اللہ نے دین انہیں دیا تھا جو پیمفیکیشن دی تھی جو خالصیت انہیں ملی تھی اس کے خلاف انہوں نے شرک اور بد پرستی دو سالہ پرستی اور کیا کیا یہ سب کو داخل ہو گیا مگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو خالص مذہبی دمان کرتے رہے اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کیا مقبول سمجھتے رہے اپنے آپ کو اللہ کی بیٹے فرزند ہیں تو اس کے فرزند دل بن ہے تو اہبہ بھی ہے نا فرزند دل بن ہو جاتا ہے حالی اپنا ہی کا حیفہ بھی ہے پیارے اس کے چہیے تو فرزند دل بن ہے آپ کو وہ چہیے لائے کس کنے آپ پہ کہنا ہے وہ یہ بات حالت کہ قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے تو اللہ کے ساتھ اس کی مخلوب کی بھولے شروع کر دی وہ تو بار بار اپنے گائیں اور وہ دو سالہ اس کو لے کے بیٹھ جاتے تھے بچڑے کو اللہ تعالیٰ فرماتا تو نہیں دیکھو اپتخاد کو لئی جلا انہوں نے زلم کیا بار بار اپنے اوپر ایک بچڑے کو اپنا معمود بنا لے اور کہ تدام آلیوں کا یہ دیل ہے پیچھے بیان ہوا آگے بھی آئے گا یہ سب کر رہے ہیں ہو رہا ہے سب کچھ کرتے رہے نبیوں کو قتل تک کر دیا نعوذر بللہ شہید کر دیا بردرین ظلم کیا کتابی برندی بھی بتا دی کتابی برندی اپنے ہاتھ سے لکھتا سب کو اس کے پردر کی وہ سب پردر لیے اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر بھی اللہ کے پردر ہیں یعنی اللہ کی چاہیتے ہیں پھر بھی اللہ کی پیارے ہیں پھر بھی پاکر ہیں پھر بھی کہتے ہیں مسلمانوں کو آنکھیں دکھاتے تھے ان کے سامنے اکھراتے تھے ان کے سامنے دھمن سے ان کے سامنے چلتے ہوئے نظر آتے تھے یہاں تو ہی پرانے لوگ ہیں قرآنیں بخشے ہوئے قرآنیں پاپی نہیں قرآنیں بخشے ہوئے اور تم دیکھنا تم بھرزا ہوگے ہم نکل جائیں گے لَيَدْ قُلْ جَنَّتَ اِلَّا مَنْ كَانَهُوْدَ نَسْعَرَ دیکھنا جنت میں بھی ہم ہی جائیں گے یہودی کہتے ہیں یہودی جائیں گے نسارہ کہتے ہیں کہ نسارہ جائیں گے ہم جائیں گے وہ اور نہیں جائے گا اور آج بھی ہمیں زیادہ نہیں چھوئے گی وہ ہمیں زیادہ مخصان نہیں کرے گی تھوڑی بھر گلتی ہو گئے ہیں کچھ دنوں کے لیے پر جائیں گے فاکستہ ہو گئے آجیں گے اگر ملی صدا تو دیکھنا ملیں گے یادہ آت بار منی جائیں گے تم جاؤ گے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے جناب کس بنیاد پر یہ سانی باتیں ہو رہی ہیں کیا رہتے ہیں آپ ان کے پاس یہ جناب خوش رہی ہیں اب یہ صرف ایک قومی تفاق ہو رہا ہے یہ صرف گلو بندی ہے یہ گلویت ہے قومیت ہے ایسی قومیت جس میں نظریہ کوئی حقیقت لے رہے ہیں اب ان کا میار صرف یہ ہے کہ جو ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے اور ہمارے نام رکھ رہا ہے بس وہ بخشہ ہو گیا جو ہم سے منصوب ہے بس وہ بخشہ ہو گیا اس کا کام ہو گیا ہے جو ہمارے اندر شامل ہے جس نے ہمارے اندر نورلمنٹ کرائی ہوئی ہے بس وہ آگے بڑھ گیا چلے گیا وہ ایسا جنت میں باقی جو بھی وہ کرتا رہے سمجھتا رہے یہ ہو گیا حال ہی کا ان قوموں کا اور اس اس گلویت تفاقوں نے گلو پسندی نے طبقہ پسندی نے تمیلہ پرستی نے ان کو ایک ایسی لانت میں اترا کر دیا کہ جہاں ہم کی اوچنی آئی چلاک جلے سورج نکلا مگر وہ اندے کے اندے رہے اس لیے کہ یہ روشنی باہر سے کیوں آ رہی ہے ہمارے گروہ میں کی ہمارے جماعت میں کی یہ ہے ہمارے یہ انسان کیلے بڑی لات اسی سے تاسوں ہوتا ہے یہ اصبیر ہے یہی کبیلہ ہے قائبل ازم ہے یہی کبیلہ پرستی ہے یہی گروہ پرستی ہے یہی فرطہ پرستی ہے یہی جماعت پرستی ہے یہی شخصیت پرستی ہے یہ سب پرستی ہیں یہ سب ایمان کے راستے میں لوگا رہے ہیں تو کیا ایمان والے ایمان والے جو مسلمان ہیں ان کے لئے قدرے نہیں ہیں ان کے لئے بھی قدرہ ہے ان کے لئے بھی قدرہ ہے بضائن اسلام کا تاک سر پر رکھا ہوا ہے بضائن کا اسلام پر ڈالا ہوا ہے پڑے ہوئے گروہ پسندیوں میں پڑے ہوئے اپنے اپنے تقتاواریت میں پڑے ہوئے اپنے کمیرائزم میں اور پھر اس کے اندر وہ جو چاہیں کرتے ہیں انہوں نے اس بات پر نہ دے ہمارے نام تو مسلمان ہوں لکھا ہوئے ہم شامل تو ہی نہیں مہین ہیں identity تو ہمارے یہ ہی ہے چام تو یہ ہی ہے اسلامی جو موریا میں لہتے ہیں ہمارے پیدا ہوئے ہیں نام ہمارے اسلامی ہیں اور یہی آج دیکھیں اس کو بڑی فقاعدہ فلکفیانہ پیس بنا دیا گیا ہے کہ پاکستان جو بنا تھا پاکستان جو بنا تھا کیا یہ نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا یعنی لوگوں نے دو چیزیں کر دی ایک ہے نظریہ جو اسلام کا نظریہ ہے قرآن و سنت کا اور ایک ہے مسلمان قوم تو یہ دو قومی نظریہ یہ کیا ہے یہ آیا وہ اسلامی تیوری تیورٹیکل بیس ہے یا یہ نیشنل بیس ہے کیا مسلمان ہیں سبھی گروہ ہوں جمعات ہیں جیسے دنیا میں ہندو کے گروہ تھا اور اس نے عیسائی جماعت گروہ ایسی دوسرے مزا ہے ایسی مسلمان کی گروہ ہے ایک جماعت ہے لہٰذا اس میں جو بھی شامل ہیں جملہوں کی نام لکھایا ہوا ہے اس بنیاد پر ایک گروہ ایک جماعت کے طور پر ہم اپنا ملکہ لگے بیٹھ گئے ہمارکہ واسسہ مشک و مغرب سے اور وہاں کی مسلمانوں سے اور ایک وہ مسلم حرب کی پانسپانی کے لئے ہم ایک جلابیا ایک قوم ایک گروہ ایک قبیلہ بس اس طور پر ہم امتاز ہوئے اور اس طور پر ہم نے اتنا حق حاصل کیا ایسی صاحب اس پر نظریہ پہا ہے یہ لوگ جو اس پر انسسٹ کرتے ہیں ان کی بنیادی تحریک ہے کہ یہاں اسلامی نظام اور آئیڈیالوجی کے نفاظ کی بات نہ کیا اس لیے کہ اسلامی نظام کے نفاظ کے لئے یا اس کے آئیڈیالوجی کے نفاظ کے لئے تو ملک بنائیں نہیں ہیں ہم نے تو بطور ایک قوم کے اپنے آپ کو تاپل دیا ایسے وہ ملک کیا بات قطب ہوگی اب ہم جو چاہین نظریہ اپنا ہے اب جو دلہ کا چاہین نظام چلائیں سیکولر بن کے رہے ہیں یا مغربی جہوریت کے ہم غلام بن جائیں یا باہر سے انپوٹ کرتے رہیں چیزوں کو اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ جیسے چاہین چیز ہیں یہ یہ بڑی ختم نال بات بس یہی یہ دوسری قوموں میں آئے اور تباہ ہوگئے مسلمانوں میں آئے گا مسلمان تباہ ہو جائے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آج جب چیز دی دنیا کو دوسری قوموں کی تو اس میں مسلمانوں کا نام گلی حالانکہ قرآن کہیں بھی مسلمان کو غیر مسلم کے ساتھ شامل نہیں کرتے مرد یہاں شامل یہاں لکھ دیا یہاں اللہ تعالیٰ نے نابل فرمائے ان اللہذین آمنون اور اتدہ مسلمان سے کی فرمائے بیشک ہو جو ایمان لائے پہلے مسلمانوں سے اللہذین آدھو اور پھر جو یہ پھوڑی ہوئے دوسرے نمبر ون نصارہ اور پھر نصرانی وصابعیم اور مجوسی یہاں جو نصر اب فرمایا نکڑیہ نظریہ یہ گروہ کے طور پر فرما دیا سب جماعتیں بن گئے گروہ بن گئے یا مسلمان بن سکتے ہیں تو آگے جو کچھ ہوگا اس کے حالے سے فرمایے یہ سب گروہ اور جماعتیں یہ بات سن لو کہ تم اللہ کیاں اس لیے بخشی جاؤ گے کہ تم جماعت ہو تم گروہ ہو تم کسی کومیت سے تعلق رکھتے ہو تم کوئی نیشنل بیسٹ ہو تمہارا کسی جغرافیے سے کسی بطن سے کسی علاقے سے تعلق ہے نہیں تمہاری بخشی شکر ہوگی اللہ کیاں ایمان لانا پڑے صحیح ایمان قبول کرنا پڑے اس کے قطازوں کے مطاب عملِ صورے کرنا ہو یہ ہے اللہ کی نحصور لہذا کوئی اس مستحبی میں نہ رہے کہ مجھے دنیا نے مسلمان کہہ دیا کافی میرا سلامتی قائد بن گیا کافی میرا بیر فارم بن گیا کافی میرے بابا مابا خاندان مسلمان تھے کافی نہیں ہر آدمی کو باقاعدہ مستقل طور پر کھڑے ہو کر اپنے بجود کے ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان اور اس کے دینے کو قبول کرنا یہ کسی کے ساتھ مکس ہو کے نہیں جائے جائے ہر ایک کے نظری کے بارے پوچھ ہے قبر میں اسی لئے سوال الگ اگر اپنی قبر میں مانہ 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 دین دین کہ خاندان جو بھی ماں دین اُکترہ دین کیا ہے یہ بتا پیچھے دین کیا تھا لوگوں کا کیا ہے ماں باپ کا کیا ہے خاندان کیلئے نہیں تیرا دین کیا ہے ماں گندر تکور اپی اکی آزا رجل اور تیرا اِذار سے کیا تعلق اِن کا شیر رائنگ کیلئے کبر نہیں تیرا اِذار سے کیا تعلق ہے اِن پر تم میں کیا کہاں کیا سمجھا کیسے سمجھے ماں گندر تکور یہ دیکھیں آپ یہ ہے نغریہ کی اور پیوریٹیکل اپنو اچھا اس لیے یہاں پہ ایمان والوں کا ذکریہ کیا گیا ہے بات بڑی کیلئے مگر انسان جب قرآن کو تابع ہونے کے وجہ ہے قرآن کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے تو پھر حجی وزی رسول اللہ کرتا ہے یہی ہے وہ انسان آج کی سب سے بڑی گمرائی ہے کہ مہم اللہ کی ہدایت کو اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے مہم اللہ سے آج کا مفقتر نام نہر مفقتر اور آج کی پہنے اقبالت العدیان کے نام سے پوری دنیا میں یہ ہوئیوں کے ایک سالش اور جس کے جس میں یہ کہا گیا بنیادی طور پر جس میں جو چیز پھیلائی جا رہی ہے جس سے مسلمان بچوں اور نسلوں کا اقیدت تبا کیا جارہا ہے وہ یہ ہے کہ سب دیکھئے مسلمان ہو یہودی ہو نصارہ ہو صحابی ہو کوئی دین ہو کوئی مذہب ہو سب برابر ہیں سب ایک ہی ہیں بس اتنا ہے کہ اللہ پہ ایمان لائیں اور آخر اپنے بس یہ دو ریکوائرمنٹ ہیں باقی وہ جس چیز پر چاہیں چلیں فالو کریں جس میں رکھتے ہوں جس میں رکھتے ہوں باقی اور کچھ ضرورت ہو یہ بڑھ یہ پھیلائی جا رہا ہے اس آیت کو پڑھ کیونکہ یہاں صرف من آمنہ باللہ فرمائے پر جو میں آخر منہ بس ایمان لائے اللہ پر جو میں آم اور عمل اس وائلے کے لئے تو لہذا یہودی اچھی زندگی گزار رہا ہے دیکھ تو وہ بھی جنت ہی ہے عیسائیہ پر اچھی اور نیک زندگی گزار رہا ہے تو عیسائیہ پر اچھی اور نیک زندگی گزار رہا ہے اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے اچھی زندگی جیسا آپ یہاں سے نعوذب اللہ بلزہ لیں اس پر جتنا چاہیں آپ اس کے پار پڑھیں کہ قرآن پڑھ کے رسول پر صاحب ہے قرآن پر ایمان کی نبی کی جائے یہ بدہ نکالا جا رہا ہے قرآن بتا رہا ہے کہ رسول کو ایمان لانا ضروری نہیں ہے رسول کی ضرورت نہیں ہے یہ بہی ہے نا وہ سازش جو یہودی جو منافق اور اس وقت جو عیسائی اور یہودی اللہ کے رسول سے ٹکراتے تھے اور یہی کہتے تھے ہم آپ کو نہیں مانیں آپ پھڑ جائیں آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے اللہ کی بات مانیں گے قرآن قرآنتا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف جو نازل کیا اس نے اور رسول کی طرف قرآن ہے رسول کی طرف دیا ہو نا ان کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہو رسول کی طرف تو پھر موقع رویہ کیا تھا ان کا رسپونس کیا تھا رہی تل منافقی نے یہ سدونہ ان کا صدود ان کا جواب یہ ہوتا تھا اللہ فرماتا آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ آپ سے رو کرتا ہوں آپ سے اللہ کی طرف آنے کے تیاریں ایک رمبر آپ کو ماننا نہیں چاہتے آپ ہٹ جائیں یہ ہی چاہتے ہیں آپ اللہ نے بھی بڑے جاؤ جلال کے ساتھ برمایا ہے پیارے مہبوب اگر یہ آپ کو نہیں مانیں گے میں کبھی نہیں بخشوں میں کبھی نہیں بخشوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کو لانے والے پہ ایمان نہ ہو اور جب قرآن کو لانے والے پہ ایمان نہیں ہوگا تو قرآن پہ ایمان کیسے ہوگا اور قرآن نے صاف کہہ دیا جس طرح ایمان جو رسالت کی دعوت دی ہے اسی طرح بار بار قرآن نے برمایا جو آپ پہ نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان لانا ہوگا یہ ان کو بھی کہا ہے نسارہ کو بھی کہا ہے آئیتے بھری پڑی ہیں آئیں گی وہ آئیتے میں آپ کے ساتھ بیش کرتا جائے جاؤں پیچھے آ چکا ہے پھر پیچھتا ہے آئیت اللہ علیہ وآلہ 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 کب نہیں یہ اہود و نسارہ جب تک تو جب قرآن پہ ایمان ہوگا تو قرآن کے لانے والے پہ لانے والے تو یہاں کوئی ایمان یاد کی فیلس نہیں دی دے گئے یہاں یہ نہیں بتایا کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ہے کن پہ نہیں لانا یہ نہیں بتایا گیا یہاں پہ وہ سب دوسری یقویں کہا چکا ہے بتا دیا گیا تفصیل سے بلکہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اس طرح سارے نگیوں کو ایمان دکھتا ایسی انہیں بھی تمام انبیاء پر بشمول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ ایمان دکھنا ہوگا یہ ہے میں کتنے آئے اس طرح کے آسکتی ہیں تیش کی جا سکتی ہیں وہ آگے آئیں گے اس طرح میں میں نہیں پوائنٹ آؤٹ دروں گا یہاں بھاگیں یہ کوئی فغالتہ یہ غلق تہمی کہیں کوئی پڑھ رہا ہو یہ آیت تو اسے پکڑ لیجئے اس کو آگے مت جانے دیجئے تو قرآن کے ساتھ دیانت کر رہے ہیں ستر بیونٹ اس کو کہتے ہیں کہیں سے تھوڑا کہیں سے لے لیا کہیں سے چھوڑ دیا یہ نہیں چلے گا یہ قرآن مجید کے ساتھ یہ مزاق نہیں ہو سکتا اللہ کی کتاب واضح ہے اللہ نے بار بار اتسائز کیا ہے اس بات کو ہائلائٹ کر دیا ہے واضح ہے واشقہ پلپاز میں کہ پیغمبر پر ایمان ضرور یہاں جو زید بیان کی کہیں پہلے بتا دی وہ ہے اس آیت کا جو مرکزی خیال ہے اس کے پاس ہم آگے باتیں اور لہذا ایک جگہ دیکھیں کسی پیاری آیت ہے اللہ 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 یجدون اہو مکتوب اندھون پر تورات والانجیل ایمان والے کون ہے اللہ اللہ برماتا ہے کہ اہل کتاب وہ ایمان والے ہوں گے ان کے اندر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلوی کریں گے نبی امی کی اس نبی امی کے پولوور بنیں گے جس کا ذکر یہ اپنی طور ہے تو انجیل میں پاتے ہیں اللہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو اس طرح ایمان لانا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ان کی پہلوی اور ان کے نائی ہوئی دعوت کی مدد کرنی ہوگی اور اگ ضرور کا ایک مطلب اور اگ ضرور و نصر پہلے اگ ضرور پہ نصر اگ ضرور کا ایک مطلب کا شاہبہ بھی نکل جائے اور بالکل پوری رسپیکٹ فل رسپیکٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پورے سماغ کو تو کول کے ساتھ ان کی پوری حظمت کے ساتھ جب یہ مانیں گے تب یہ مومن قرار پائیں گے یہ وضو نصارت ہی بھی کاشا اے پیارے آپ ان سے فرما دیں کہ تیرے رب کی عزت و جلال کی قسم تیرے رب ہونے کی مجھے قسم ہے تیرے رب ہونے کی قسم ہے آج قسم بھی کھائی تو تیرے رب ہونے کیونکہ تیری بات ہے نا یہاں تیرے مقام کی بات ہے تیرے عظمت کی بات ہے تو مجھے تیرے رب ہونے کی قسم جب میں اتنا بڑا بھوکر عظیم سب سے بڑا ہو کر تیرے رب ہونے پر فخر کرتا ہوں تو لوگوں وہ تیری غلامی میں فخر کی ہونے جس کا رب بن کے کہتا ہوں میں ان کا رب ہوں مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک دل و جان سے تیرے حکم کو دس لی کی 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 ہے تو اس لیے یادت کیے گا یہ اس قسم کی فکر سوچ بہت 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 ہے اور تیر کی خلال بہت بہت سازش ہے اور پتکیس مندی سے عرب و عجم میں یہ لانت پھیل رہی نام نحاد قسم کی سکولر مذہبی سکولر جن کے دماغ و مرشب و مغیب کا فلسفہ بھر گیا ہے جو مروم بانت ذہنیت کے مالک ہے اس فگر کے پیشوہ پہلے بھی ہوئے ان میں مولانا مولانا مذہبی سکولر کہلاتے تھے مگر وہ تحریک بادت عدیان کے دائی تھے ان کی کتابوں میں ان کی باتوں میں اس چیز کا جگر ملتا ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لینے کی بھی قائل ہے اس سے ہون ہوئے آسر یہ ہے جو ہمارے مفقرین نے جہاں جہاں پر قدم ان کے جگمت آئے ہیں اور جہاں وہ حلق ہوئے لوگ نہیں پورا پڑھ پاتے تو اسلامی ہونے کے حوالے سے ٹھوٹا کھا جاتے ہیں یہ بڑا نازم مقا ہیں ہمیں اس حوالے سے چیزوں کو غنف حالی سے دیکھنا چاہئے اور جو مستند علماء کی رائے ہے اس لئے یہ لانت ہمارے سپوں کے اندر اتر رہے مجھے معلوم ہے میں بعض ممالک میں بیعا ہوں اور میری مہاں علماء اور مشاہد سے ملکا بھی اہل حق اپنی جگہ موجود ہیں ہر جگہ مگر یہ فکر جس طرح عمالے اندر گسی ہے ایسے عربیوں کے اندر بھی گسی ہے مجھے ایک صاحب نے بتایا جو میں جو پروفیسر لیکچر دے رہے تھے اسکولر اس وقت ہمیں اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ یوہدو نصارت کن لوگ موائدون یوہدو نصارت سب توعید کے قائلیں سب اللہ کو مانتے لیا رسط جن نکی تو اس پر بیس ہوگی یہ پڑھائے جارہا یونیورسٹی وں میں پڑھائے عراق یونیورسٹی میں پڑھائے جارہ جامعہ سردام اور نہ جانے کہاں کہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے اب جو ہمارے ساتھ محاذ ہے اس پر ہماری نصریں کھڑی ہوں گی اور انہیں اپنے ایمان کو دفائن کرنا ہوگا ایمان کو سمجھ نہ ہوگا کہ ایمان لگوں کی انترادی تاہی کو آب ہو تو ہو تو اس کے پر آگے 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 اسرائیل مخاطب ہوگی قرآن نے فرمایا کہ ہم نے تم سے بکتا آید نہیں لیا تھا فکتا آگے آگے ہم نے تیسے ہم نے تو پہاڑ کو بھلند کیا تھا ایک موقع سرائیل آگے اور جب سر پہ پہاڑ آیا تو ان کے کچھکے چھوٹ گئے جائے وہ جی کھڑے تے نبی کو جواب پہ جواب دی جاتے تھے بڑے زدی ہرگر آگے سارے سارے جلال اللہ عزیز وزل کا سنجل تو ایسے دیکھتے تے قرآن نمک آمنا حضور سارے جیسے کچھتری سائبان اوپر جیسے اچھتا اس طرح ابھی گلا بیچے گر سجدے سجدے ایسے گیا درگ سجدے ایک آم اوپر بھی اور ایک دانی اوپر بھی یہ سجدے آج بھی ایسے دانی آگے ایک دانی اس طرح سجدہ چھوٹ اسی طرح سے چڑھا وہ دیکھتے جاتے تھے کہیں بھاڑا آت ہو نہیں رہا تو بھر آئی ہم نے مان دیا اللہ اللہ لو اس کو جو ہم نے دیا لو اس کو بھر دل پوری بھر سے پکھائیں لو اس کو بھر خروع اور یاد کرو یاد رکھو ماں بھی جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے سب یاد کرو اللہ کے پاس جانے کا یونی بھر اس کو جانے کا یونی بھر ہوتا ہے آپ ما شایل اللہ ڈیلی ستال لکھتے ہیں بہت سے آگ ہوتے ہیں مجھے پہچانمیں بھی نہیں آتے ہیں میں جاتا ہوں وہاں اور یہاں پہچانمیں نہیں پاتا یونی بھر بھر ہوتا پکارو پر ایزار سب دلی پہچانمیں آجتے ہیں کیوں بھر بھر ملے بھر ملے بھر شروع میں ایسا ہوا اندر پتہ نہیں چلتے ہیں اگر آپ تو اہاں مناسب بھر اندر کیا مناسب بننا ہے اگر کیا مناسب جانا ہے اس سے لئے تعلق ہے اس کیلئے بھر جس کو پریشتے دیکھ پہچانمیں بھر پریشتے تکوہ اور قرآن نے اس کو لباس کہا ہے میری ورڈنگ نہیں قرآن کیے لباس تکوہ خیر تکوہ کا لباس بہترین ہے تو تکوہ جو ہے یہ کتاب کا حاصل ہے قرآن بھی اس لئے آیا ہے بنی سائل کو بھی اس لئے کہا گیا کتاب پر چلو تاکر تکوہ آجائے کیونکہ اللہ کے پاس جانا سب کی ضرورت ہے انہا اللہ ہم اللہ کے لئے ہیں و انہا اللہ ہر اس ہی تکوہ کا لباس پہن کے جانا تاکہ پہچان نمہ پہچان نمہ یہ ہے قرآن کا مقصد پھر تم پھر گئے کوئی جنگی اجرام سرکش ایلوگینت بہت ایلوگینت لوگ تھے بار بار جاتے اگر نہ ہوتے ساتھ چھوڑ دیتا اللہ اور فضل اٹھا لیتا وہ اپنے نبیوں کے فیل کے نبی آتے رہے تو ان پہ فضل ہوتا رہا ہوتا رہا لکنت ملقاص شریف اگر یہ نہ ہوتا فضل نہ ہوتا رحمت نہ بلما تم بڑے خسارے میں چلے جاتے ختم مواملہ جاتے تو کوئی بھی ریعہ پہ نہ آتا تمہارا وہیں کے ساتھ پتہ بے پاس کرتی لیکن ان فضل ایک وقت چلتا رہا اور فضل اب یہ ہے اب فضل نے ڈھاما ہوا ہے وہ یہ کہ اب اس کے نبی کے دامن سے واپس تبایس پچھے موکر تبھلا ہوا اب بھی آجائے اور تاریخ میں داخل ہوئے بغیر کچھ سمجھ نہیں آسکتا انسان کے برد ملتی تاریخ تمہیں معلوم ہے نہ یہ بات کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے سلسلے میں تجابوس کیا تھا تجابوس کر گئی ہر توڑ دی ایک قوم ہوئی یہ ایک سہل سمندر کریں اس کے مہار ایک قوم آگا رہا ہزاروں سہل دستی یہ تھے سلائل ہفتے کے دن ان کے لئے عبادت کریں اور ایسی عبادت کوئی کام نہیں کریں نہ انہوں نے موکری کرنی نہ جاؤ کرنی نہ کھٹی باری کرنی نہ کوئی ذریعہ مہاش اپنا آنا شکار کرنی نہ مچھ پکڑنی نہ پرندے مار دے نہ کوئی ہرن پکڑ کچھ نہیں کرنا گھر میں بھی کچھ بچا کے رکھنا کچھ پکانا نہیں دنیا گھوگے کھو یہ ہماری لئے تو بڑی آسانی جمعہ دن ہماری لگے اللہ شکر دے گئے اس کا درم دے گئے پر میں نماز پڑ لی اور کھو 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 نکل جاؤ تو بھی جمعہ دن بھی اللہ ہماری کھو 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 چھوڑ کے آگے آج آج لئے آپ جمعہ دن ورڈن دے بنائے چڑھا رہے ہیں قرآن نے منا دیکھ کہ جمعہ دن چھوٹی ہونا ہونا کھو کھو نہ کھو جمعہ دے تاکہ ہمیں عبادت کا جو آسر ہو سفائی سترائی کے ساتھ نماز دن کھو سکتے سکتے پر یہ کوئی شرح مسئلہ لگی تو یہ جہودیوں کے لئے اربطہ بہت سختی تھی ہفتے دن کا مقدس دن تھا عبادت دن تھا اور لیکن اس قوم نے کیا کیا اس بستی والوں نے انہوں نے بھولا کیا ناجائز انہوں نے ہی شکار پر گزارا تھا کنارے سائل کے رہتے پہ مچھلیاں پکڑتے اسی سے خوران آسل کرتے انہوں نے ملالکس کے آزمایا آزمایش دیکھنے کیلئے لوگو اس دن زیادہ مسئلیاں نظر آنا مچھلیاں پہ این پہ پانی کی سکتا تو ان کے اگیا پانی اور لائلہ جی مسئلت ہوا انہوں نے کیا بھی ہی ایسا کرتے ہم جالوال لگا دیتے ہیں پکڑتے نہیں جالوال لگا دیتے ہیں ناریاں گھول دیتے ہیں اور مچھلیاں پانی کے ساتھ ہمارے گھروں میں آجائیں ہوسوں میں کالاؤں اور پھر ہم وہاں سے بس ایک روپ لگا دیں گے اگلے دن جب ہفتے کا دن نکل جائے گا اتوار کا دن آئے گا وہاں سے آتے ہیں یہ ہوتا ہے شکار کی نکالنا پکڑنا تو ہم اس سے پہلے طرح ہم اس طرح کام کر لیں اس نے شکار بھی نہیں ہوگا اور ہمارا یہ جس کی حضائی دن میں یہ مانگی بہت آئی ہے اس طرح کے دلے پر تلاشی ہوگا اور ظاہر یہ کھلی نافرمانی تھی بس ان کو آگر کیا گیا کچھ لوگوں نے روتا بھی بھنا بھی کیا کوئی اہل خیر سے اور سمجھے نہیں مانا نہیں ہتے نہیں رکے پھر آخر یہ جو اچھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم تو کم اصل ہم تمہارے ساتھ نہ پپلے جائیں ہم کی دیوار بناتے ہیں تم جانے تمہارا کام اور دیکھ رہے ہیں کہ تم بچھو گے نہیں چلانچہ انہوں نے نبی کے لیے جائیے آپ اپنی نمازے پر دیں اب جائیے اللہ جائے ہم تو کر رہے ہیں جو کچھ ساہی ہے آج ہی جواب دیتے ہیں تو کن سے دے ہمیں کچھ ساہی ہیں صاحب ہمیں کیا ہم دے گی اگر ہم آئے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو اتنی مسکرین جوانٹی اور آپ جائیے پھر آپ پیٹھے نہیں آپ پیاد رکھے نہ کاروبار چلے گا نہ آپ کے مریشت میں کوئی بلکت ہوگی ہمیں ملے گا ہمیں ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے سار انہا فرمانوں کی یہی سوچ ہوتی ہے ایمان دیکھتے ہیں بڑھ رہا ہے اللہ خوش ہے کہ جو نہیں بڑھ رہی ہے اللہ خوش ہے سارو باچہ اللہ اللہ خوش ہے انہوں کی یہ سوچا انہوں نے کوئی فکر نہیں کی ان کو الگ کر دیا یہ الگ اس کے بعد کچھ دن گزرے کچھ افسر گزرا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح جب یہ عیم خیر اچھے لوگ نیک لوگ اٹھے تو دیکھا اس طرف کوئی چہر پیل نہیں انہوں نے دیوار سے اٹھ کر کے اوپر دیکھا تو جو اٹھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں انسان نہیں بندر بندروں کی مخموع بندر بنے ہوئے لوگ پھر رہے تھے سب بندر بنے ہوئے تھے جنوں میں ادھر ادھر پھر رہے تھے جیسے ان کے معمولات ہوتے ہیں اسی طرح پھر رہے آ رہے جا رہے مگر بول کچھ نہیں رہے اندھر دماغ کام کر رہا ہے دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھا دیکھا آگے پھرے ملے رو رہے ہیں مگر بول کچھ نہیں سکتا ہے سمجھ رہے ہیں مگر بول نہیں پا رہے ہیں بندر بنے ہیں وجود سارے آنکھوں سے آنسوں پھہ رہے ہیں بندر پھر اکھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا دیکھو ہم نے کیا کیا تھا ہم نے ان سے بس یہ کہہ دیا تھا کہ تم ہو جاؤ اب رسوہ کیے ہوئے بندر اور وہ بندر ہوگا ہے یہ ازاہ ہے تین دن تک وہ بندر بنے رہے پھر اس کے بعد لاکھ ہوگا یہ جو بندر آج پایا جاتا ہے یہ ان کی نسل نہیں یہ غلط وہ اس وقت لاکھ ہوگا ہے فَدْعَلَّا نَقَالِ نِوَا بَائِنَ رَيْدَيْحَا اللہ برماتا ہم نے کل لوگوں کو یہ سزا دے کر ان کے اس وقت جو بستی ان کے آنس پاس تھی بستیاں کے لیے برد بنا دیا اور جو یہ پیچھے آنے والے لوگ قیامت تک سب کی بندر وہ عزت المتقیم وہ متقیم کی بھی نصیح یہ تاریخ کا تناظر اور تاریخ کو پڑھنے کا انداز اور سیبرت پذیری حاضر کرنے کا ذا دیا جو برماتا ہے اس طور پر دیکھو تباہال قوموں کو دیکھو زباد پذیر معاشروں کو دیکھو برباد ہونے والی لوگ کو دیکھو ان کے درمیان پیچینیاں دیکھو ان کے درمیان ہنگامیں دیکھو پھوٹ دیکھو پہ کلی دیکھو پہ سرسامہ نہیں دیکھو پہچینی دیکھو اس وقت بھی عذاب کے منظر کئی عذاب نہیں ہیں کہ ہر تقریباً چالیس شیکل کے بعد دنیا میں ایک آدمی خودکوشی کرتا ہے کئی عذاب نہیں ہیں اور سب سے ایسا خودکوشی اچھ پاسرے میں ہو رہی ہے جس کو تعویٰ آئے کہ ہم دنیا میں سب سے اترکی آفتا ہے اور کئی عذاب نہیں ہیں کہ ہر سال بھارت جیسے ملک میں ایک لاکھ آدمی خودکوشی کی بھارت کر جاتا ہے اور دنیا میں پندہ سے بیس لاکھ آدمی مجموعی طور پر خودکوشی کرتا ہے ہر سال بھارت یہ عذاب نہیں کرتا ہے یہ اپنے ہاتھوں سے مار بڑھتا ہے یہ بڑھتا ہے وَلِرْقَوْلَ مُوسَىٰ لَيْقَوْمِ اور اس کے بعد فرمائے اور جب فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سریم نمتا یہ شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہ گائیں زبا کرو اور انہوں نے تک تک دونا ہوں کہیں گائیں سے بزاک کر رہے ہیں گائیں سے چاہتے ہیں یہ گائیں بکڑھا کہلاتی ہے اور اسی کے نام پر یہ سورت بکڑھا یہ بات کے آیا میں مرکزی بات کے آیا یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ زبا کرو اور پھر وہ کیوں حیرام ہو گئے اوٹاہ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ دائیں زبا کری یہ ہوا کہ ایک آدمی چکلو مالو دولت کے لائلت کی اس کے پتیجر میں تو قتل کر دیا تو قتل ہو گیا تاکہ مالو ارسارہ سبیت کے لئے گیا مالو کیس پر موسیٰ علیہ السلام بارگرم ملدہ کے رفیق اندلپون اور انہوں نے دام بھی ایسا کیا کہ ان کے الزام نہ آئے انداز اڑھا کہ تہوڑا انداز اڑھا کہ دوسر کو ازام دارتا تو سب کے لئے حمل جب قاتل چھپ گئے اور کوئی جوا نہیں تھا تو اس کے لئے سبوت نہیں تھی تو ایمیڈنس نہیں تھا تو اس کے بعد پر کیا ہوا اللہ نے بتایا اے دلیل اے بوسا ان سے کوئی گھائیں زبا یہ کچھ عجیب اور غریب سا حکم آیا گھائیں زبا انہوں نے جیسی بات کوئی گھائیں زبا کر رہی قتل کر کے سے مجرم کو پکڑنا ہے قاتل کو ڈھونگا ہے گھائیں زبا کرنے سے اس کا کیا تعلق یہ تو بیعتب نہ اگر نبی کا مقام جانتے اور سمجھتے بہت اقیاد چاہیے نا نفس کن کرتا میاں آئے انہیں تو بائز ہی نہیں جا تو پتاکتے کہہ لگے آپ مزار کر رہے ہیں ہمارے سے سالموں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا نبی مزار کر بھی سکتا ہے اللہ کا نبی کبھی چھٹا کر سکتا ہے کبھی مزار کر سکتا ہے دنیا کے معاملات میں بہت مہتاب ہوتا ہے اسے جا کے دین کے معاملات میں مزار کریں اس کی تو دنیا بھی زندگی جو ہوتی ہے اس کو کھانے پینے سے پینے اورنے سے عبارت ہوتی ہے سمجھتے ہیں تو اس میں بھی نبی بلہ سنجیدہ ہوتا ہے اس میں بھی وہ اس کو دین بنا رہا ہوتا ہے یہ جائے کہ اللہ کا رکھنے مو اس کو مزار کر رہے کیسے ہو سکتا ہے اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت صبر کیا میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں کہ میں جاہلوں سے بنوں یہ مزار چہالت ہے اس طرح کا میں کیسے کر سکتا ہوں نبی ایسا کام نہیں کر سکتا اللہ اللہ قرآن بتاتا ہے نبی جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بڑے بادت تھے وہ جو آوازوں تک پس لکتے تھے جب حضرت کی بارکہ میں آتے تھے کہ جائے کہ ایسی بات کر جائیں یہ پچھلی قوموں کا عذب ہے یہ ان کا ماحول ہے دیکھئے کس طرح انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بات کی ہے لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارکہ میں وہ عذاب تھے اللہ اللہ کہنا برمیدہ ان اللہ جینے یغوٹ دھونا اصواتم اندہ رسول اللہ ہے کتنے اچھے لوگ ہیں وہ جو نبی کی خطبت میں آزے ہوتے ہیں آوازیں بھی گم ہو جاتی ہیں آوازیں نہیں کلتی نہیں اور جو کچھ کہا جاتا ہے لبیت لبیت کہتے ہیں عمل درامت کرتے ہیں تو کہنا لگے کہ اچھا ٹھیک کہ ادائیں زبط کرنے پر ہی معاملہ محقوب ہے تو پھر آپ اپنے رب سے بھول کیجئے آپ اپنے رب سے انتجا کیجئے کے اچھے تو ہمیں بتائے کیوں گائے ہیں کون سے اب یہ انہوں نے کیا پھر اس نے سوال جواب پھر انہوں نے بارٹی کھانے کا نوک جانب چلو کر دی سوال جانب چلو کر دی یہ بھی ان کی زید اور قبیت کے اناد قبیت بھی ان کی تحفیت ہے اس کی طرف اشارات آتا یہ اگر نہ کرتے تو نبی اکال کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت برمایا کہ اگر یہ نہ کرتے سوال جواب کون سے بھی کائے سوال کر دے کے کام ہو جائے مربوٹ پھر کہہ دے کون سے کائے اور انہوں نے کون فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے ادھا تعالیٰ پر ارشاد ہے انہاں باپر ایک ایسی کہا ہے وہ لا پاروں کہ جو نہ بھومی ہے ولا بکر نہ دلکل جوان دلکل بچی درمیان اب انہوں نے دلکل درمیانی انہوں نے دلکل 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 پر فرمو باتو کرو چلت کرو جو تمہیں حکم دے جاتا کرو جنگی جاؤ بس پورا کرو لیکن نہیں صاحب وہ جو پھیلوں مزیدوں کو سوالات کرنے کے قول اٹھو لنا رب کا روبر کی لنا پالا ہوں گا وہ چاہتے جانی چھوڑ جانا ایسی اسی باتیں نکال لیں ان کے بات میں کہا جائے چل چھوڑ دو یہ چاہتے ہیں گڑیس چاہتے ہیں لیکن فس گئے کچھ فس گئے جتنا گڑیس بھونتے ہیں اور اتنا فس گئے کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں آپ کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا آپ نے رب سے پوچھ کیے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا آپ نے فرمایا کہ اللہ درہا فرماتا ہے کہ وہ پیلی گائے ہوگی پیلی یلو تاکہ بہت چھلتا ہوا رہا ہے تصور ناظرین اور ایسی گائے ہوگی دیکھنے والوں خوش کریں پیلے رنگ سے دیکھنے میں سرور ملتا ہے یہ قرآن میں اشارت کیا ہے تو پیلی رنگ سے دیکھنے میں سکون ملے گا سرور ملے گا ایسی گئے اور دولانا رب سے بڑی لانا ماہی نہیں ابھی بھی بات نہیں بنی آپ نے رب سے پھر ارس کیجئے کہ ہمیں بتائیں کہ کہیں گائیں ہوگی کیسی اس کی اور کچھ بزاد کریں ہمیں ابھی بھی تشفید نہیں انہوں دوکر اور تشاہبہ آلے گا ہمارے پر گائیں کمارے مشتابے ہو گیا متشابے ہو گیا مکس ہو گیا ایسی تو بہت ساری گائیں پیلی رنگ اب اور بزاد کریں کوئی خاص گائیں بتائیں سپیسیفک وَإِنَّا اِنشَاءُ اللَّهُ لَمَحْتَدُّلْ اور بے شک انشاءاللہ میں اللہ چاہتا ہم ضرور اس کو پا لیں گے وَالَلَّهُ يَقُولْ فرمایات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرہ وہ ایسی کہیں لا دلول اور سنو اس کی بنا یہ پھلکوٹ سے پیسے بھی کھو رہا ہے پھلکوٹ خاص کر کے بروایا وہ ایسی کہیں کہ لا دلول اس سے کام نہیں ہے اس سے خدمت نہیں لی ہے کونسی توپیر اللہ کیسی باری کی بلہ تسکیل حر اور نہ وہ پانی پلاتی کیسے نہ کیسے باری کرتی ہے ہر جو اٹھتی نہ جو اٹھتی نہ پانی پلاتی مسلمہ بے لکل محقوس کوئی اس پہ روڑ نہیں ہے کوئی عیب کوئی معصولی لرشیتہ بھی ہے اور کونس میں عیب کی بات نہیں بلکل ایسا پھیک جیسا کلک اور بلین بلکل اور بہت ساف اور فغیر داگ کے لرشیتہ کوئی داگ نہیں کوئی نشان نہیں بڑی فرح بہت خوبصور ہے ایسی کہ کام کشری کرتی خدمت نہیں کرتی خدمت لے رہے گی یا آپ تو دونلو ایسی کونسی گائیں ہوگی جب خدمت لیتی ہوگی ساری گائیں کنمت کرتی اب وہ بلکل ایسی ہوگی نا خوبصور کام نہیں کرتی جاؤ دونلو اور بلان جیتہ بالحق اب جب پھنس گئے نا ایتنی بڑی مشکل میں تو کہہ لیں کہ ہاں اب آپ پوری صحیح سی بات لے جا رہے ہیں حالانکہ پھنس ہوگی اب بہت مشکل ہوگی بہت اچھا آب اس کے بعد بہت ہوا انہوں نے بہت ہوگیا مگر دائیں کیسے دونی دائیں کے لیے پر یہ بہت خانی پورا علاقے دیکھے بچیاں دیکھے انہوں نے جائے جا کے معلومات لی تائیں بڑیوں گائیں اوپر دچنا بہت دور تہیں کسی بستی میں کسی دیوہ عورت میں جس کا ایک بچہ نوجوان بچہ اور اس کا کوئی کپیل نہیں کوئی جیک اس کا دنہر کا دنہر نہیں وہ بچاری غریب عورت اس کی دائیں شہر نے اس کے پالی تھی بچہ رہی کرتیا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا خوٹوں گیا تھا اور اللہ کے حوالے کر گیا تھا کہ میرے بچے بڑے ہو جائیں تو یہ اللہ کو اس کی خالق کرنے اور یہ ان کو مل جائے اس طرح ہوتا وہ نے یہ گاڑھی تھا وہ سمجھ آتی اللہ کے حوالے کر گیا تھا اس کو مروضہ کر کے پھر وہ بڑائیں جنگلوں میں پھٹی دیں وہ یہی کچھ ہوا چکھی جو فرمایا نہ کھیتی جلا رہی کھیتی کر رہی نہ پانی پلا رہی اور بلکل مسارے اور صاحب اس میں تھے بہت ہی کھیمتی گاہیں ہوگے جنگلوں میں پھٹی دیں فیملی کو گل گئی اب ہیوں لوگوں کو پتہ چلا کے وہ یہاں پر یہ پھون گئے تو وہاں پھر ان لوگوں نے جن کی گاہیں میں نے کہا یہ ایسے تو نہیں جائیں گے آپ کو اس گاہیں کی بہت ضرورت ہے ہمیں اس کے بدلے میں اس کے خال میں بھر کے سونا کریں یہ تو بہت سے آتا ہے یہ تو بہت سے آتا ہے نہیں ہمیں بھی یہ پھٹیوں پر آئے حضر موسیٰ اسلام کے پاس ارس کیا یا نبی اللہ ٹائم تو مل گئی ہے مگر پیسے بہت مانگ رہے ہیں بس گئے نہ دیکھیں پیسے بھی جائیں پڑھیں کتنے مانگ رہے ہیں خال بھر کے بھر پرابر سونا تو یہ ہم سونا تو بہت ہوگا تھا یونے سونا ہی تو بچھڑا بنایا تو سامی نے سونا لاؤ زیبر لاؤ زیبر تو سونا تو بھر جوہ کیا ہوگا تھے لہذا وہ سارا سونا نکلا کام کا سارا سونا جمع ہویا خال میں بھنا اور دیا گیا اور اُدار بھر وہ خال بند بھر وہ گائیں کی خال تو بھی نہیں ہوتارے گئے انتہ اس کے برابر انتہا دیا گیا تو بھر تر اور اُداری بھرانے کا بھرہ ہو گیا دیکھئے ان کے بزرگ ان کی لیکیاں کام آئیں اور ان کے بچوں کے لئے سارا انظام ہو گیا کمہ سے کس کا انظام کیا ہے یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کیا فیض کس کو پہنچا دے یہ نہیں بتا ہوتا ہمارے دھروں میں ہمارے اندانوں میں ہمارے پڑوں میں کس کس کا برکت ہمیں ملتی ہے یہ سب باقیہ سے بڑا چلتا ہے اس کے بعد یہ جناب لے آئے جائیں اس کے بعد زبا کیا گیا زبا کرنے کے بعد کہا گیا کہ اب اس کے دوست لے اس مقتول کے جسم سے لگاؤ اب اکمت کو لے گی کہیں زبا کیوں اس کے جسم سے لگاؤ جب اس کے جسم سے لگایا گیا مقتول کے تو وہ زندہ ہو گیا جب وہ زندہ ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا اس نے اس نے مات تادل کو اس طرح یہ مکمل ہو گیا مقوائدے کو بتا کر خرمت پھر فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ قَتَلْ تُم نَفْسًا بَدْوَا رَعْتُمْ بِيْهَا جب تم نے قَتَلْ کر دیا تھا ایک جان کو تو تمہیں دوسرے پہ انسان لگا رہے تھے اور دوسرے پہ تحمدیں لگا رہے تھے واللہ مقرد اور اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو نکالے گا ماں کن تک تبون جو تم چھپا رہے اس نے نکلوایا اور پھر کاربائی کا ذکر یہاں ہوا تو کن نظری بھو ہو بھی بادہا تو ہم نے کہا کہ اس دائیں کہ باز اس سے اس سے تج کرو اور اس سے لگاؤ تَضَالُ اَيُحْيُ اللَّهُ المَرْدَ دیکھو اب یہاں کیا کیا دکھا رہا ہے وہ کاتل ہی نہیں پکڑوا رہا انصاف ہی نہیں دلوایا بلکہ یہ بھی دکھا دیا کہ مردے کیسے زندہ کرتا وہ بڑا قادر ہے تمہیں کتنا بڑا مشاہدہ کرایا دیکھا ایک مرہ ہوا آدمی اور جاں گائیں کب کوئی گوش لگا اسے ایسے زندہ ہو تو وہ جس طرح چاہے مردوں میں چاند دے گا قیامت پر یقین لگ نہ مرنے کے بعد ایسے اُڑھو گے اور فرماتا وہ یعی کم آیات اللہ کن تاہلون بس وہ اسی لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو تم عقل لگ سمجھو یہ وہ واقعہ جہاں اس واقعہ آپ میں بہت سار سبت ہیں لیکن آپ غور کریں گے آپ کو معافظ ہوں گی اس میں بڑی تعریم آگئی اس میں انسان جان کتنی مہترم ہے یہ بست مانے کی بات ہے جس زمانے میں آپ تذکر بھی نہیں کر سکتے نا کسی یومی ترقی کا ٹکنالوجی کا اور آج کے بڑھو ترقی کی اپنے ساری انسانیت خون کے آنسو ہو گئی اور اپنے خون میں آ رہی ہے کوئی بچانے والا نہیں ہے تو یہ اللہ کا دین جہاں بھی پایا گیا انسانی جان کیوں ہو گا ایک جان گئی تھی ایک جان گئی تھی اس کا فساس اس کا بلدہ دلوائے گیا اور اللہ کے نبی نے خود اس میں کھڑے ہو کر اس کا دل آیا ہے اور اس کے سار اللہ نے اپنے موزے دکھائے خود حق کے اس کا زندہ کرے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا بنی اسرائیل پر اپنے نبی سے بات کرتے تھے کوئی پروٹوکول کوئی لحاظ کوئی خاص عدد نہیں نام لیتے بار بار کہہ رہے ہیں یا موسی یا موسی یا موسی یا یا موسی اور اس بر یہ سب کچھ گوارک کر لیا گیا تھا یہ سب کچھ اس کی گنجائش کی حد تک رکھی گئی تھی نام لیتے بات کر دی بار بار سوال کرتے تھے بننا اگر سخت نہیں ہوتی اس معاملے میں تو ان کی زبانیں کٹ گی جاتی مگر یہ سب کچھ رہا مگر اس قوم نے دیکھ اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کا خاطب رکھا مگر جب آئی بات پیومبر عالم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ جب آئی سید بات رکھنا وہ ابیاء تھی یہ 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 دین صرف نماغ اور روزے کا نام نہیں ہے اب جو دین ہے وہ نماغ اور روزے اب جو دین میں صرف آرڈر کا نام نہیں ہے کہ نبی آرڈر دے رہا بس کام کرو عمل کر اوپر چھپی باقی کچھ کچھ نہیں پر پہلے یہ تھا آرڈر لے کام کام کیسے پھرنا کیسے آنا کیسے بات کرنی یہ نئی چیزوں کی پابندی زیادہ نہیں رکھی گئی تھی مگر اب اللہ فرماتا تمہارا دین دین نہیں ہوگا جب تک میرے نبی کی باردہ میں آنا نہیں سی ہوگا دین نہیں ہوگا اب میرے پاس آنا نماز پڑھنا یہ بھی تمہارے لئے لازم ہے میرے خدمت میں نماز میرا عدب میرا اعترام میری عبادت میری بندگی مگر اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لئے یہ بھی لازم بلکہ اس نماز سے بھی زیادہ لازم ہے کہ میرے نبی کی خدمت میں کس طرح جا رہے یہاں تک کہ اگر نماز کے حالت میں نبی تمہیں یاد کرے اور بڑھا لے تو رہا چھوڑ کے ان کی خدمت میں جائے کیا معاملہ دیکھیں حالان کہ وہ خدا ہے وہ رب ہے اس ہی عبارت ہے مگر اس نے اپنے معبوب کا عدد کے سلطہ سے دائیں یا ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں خدا اور اس کا رسول بنائیں تو جس حالت میں ہو اسی حالت میں بھورک جاؤ بہت جاؤ یا نماز میں ہو نماز چھوڑ کے جاؤ سلاوت کرتے چھوڑ کے جاؤ تیرے ذکر رہو چھوڑ کے جاؤ دنیا کو کوئی کام کرتے چھوڑ کے جاؤ حضرت صحیح بن مولا نماز میں تھے پھری دیر سے پہنچے حضور نے فرما کیا میں تمہیں بھلایا نہیں تھا کہ ان لگے میں نماز پر رہا تھا ورنہ تم نے رب کا فرمان نہیں سنا اللہ فرما جیسی تمہ میرے نبی بھلایا فورا آجاؤ یا رسول اللہ مجھے اس کا علمہ تھا یہ بات اس حق تک مجھے معا ہو جاتا یہ بتا دیا بخاری کے حدیث ہے یہ ہے نبی بہت ملک ہے اس لئے آج دین کے ساتھ اس کے چون کے طور پر بنیان کے طور پر جیس شامل ہے کہ نبی کا عدب دل میں ہوگا اکرام تو دین دین ہوگا بن نہیں ہوگا اس لئے عدب عدب بنی سائل کے اندر یہ سلسلے نہیں تھے آج بھی کوئی عمت اپنے عدیوں کے بارے میں تو چاہتے کہہ دیتے اور اس کوئی دیا گیا ہے قیامت تک عدب کا تھانچہ عدب کا سانچہ ہمارے اندر اتان دیا گیا ہے اور ہمیں حکم میں اتن جاؤ اتن میں اتن جاؤ جب تھاؤ ہوگے کب مسلمان جائے اس پر میں بعد میں تفصیل سے گفتو کر ہوں گا یہ عدب موضوع ہے میں اتفا کرتا ہوں اس واقعے گفتو کرتا گزر بیسی بودی تا فرحانی ڈو بائی گفتو کرتا گفتو کرتا بائی سلام میرز موضوع گفتو کرتا بائی لگا لگا بیل آب اگل آب نگاہِ عشق و مسکی میں وحی اول وحی آخر نگاہِ عشق و مسکی میں وحی اول وحی آخر رہو قرآن وحی فرقان وحی یاسین وحی تاہا استاذ والعلامات حضرت علامہ محمد رسول محمد نشکنگی محمد نزی اللہ علیہ وسلم ہماری زنیاں موجود تھے قرآن کی نور کو ہمارے قلوب و انوار میں اتاہ رہے تھے اللہ کرے ہی اللہ میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے ان کو صحت اور تندرس کی بھی نعمت سے سر پراز رکھتے اور ان کا سایہ ہم پر پراز رکھتے ان کو اپنے حفظ و آمان میں رکھتے محمد نشکنگی محمد نشکنگی میں ملتمی سون کی تشریف لائن اور بارگاہ زون نے بھی مہدول حریتی دکھتے چھوڑنا میں مجھتر سی حاضری کے شہر لے لگا ہے دو یقین اتنار لیے رشی صاحب آپ نظر آگئے ہیں بہت مدد کے پاس نظر آئے ہیں تو آپ کی نائش کو پورا کر رہا ہوں اے رسولی امی اے رسولی امی خاطر حسنی خاتم مرسلی موسیقی کہ تُسا کوئی نہیں دنیاوں میں احترام کے قابل ہے جتے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر میں صفحہ کے بعد کہ تُسا کوئی نہیں تُسا کوئی نہیں اے رسولِ امیر اور دستِ قدرت میں ایسا بنایا بنایا تُب جلہوں سا ایسے خود سجایا تُب جلے سبہان اللہ دستِ قدرت میں ایسا بنایا تُب جلہوں سا اسے دے تو سجا تجھے اے حضر کے حرسین اے حضر کے حرسین اور اے حضر کے حرسین کہ تو ساتھ کوئی نبیر تو سب ہوئی نبیر اور بس میں کونے پہلے سجائی پھر تہیزات اے حضر کے لائے بس میں کونے پہلے سجائی گئی پھر تہیزات پھر تہیزات پھر تہیز پھر تہیز سید آرمین سید آخری سب 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 آخری موسیقی 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 محمد دو باتیں آگئیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کی رسول ہے تو کیا ہوا عقیدہ آگیا ہم نے کہا شادن اللہ علیہ اللہ وشران محمد رسول دوائی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں عقیدہ آگیا ہے اس عقیدے کے بعد عامالہ عامال کی بنیاد عقیدہ ہے عقیدہ اگر مستقم ہے عقیدہ مضموط ہے عقیدہ حق کے مستقم